بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد ارشد اردو کے سبق پنچائد کے ساتھ حاضر ہوں اس سے پہلے ہم خلاصہ اور سوال نمبر ایک مختصر جواب دیں اس کے علیف بے جیم دار ہے اور باوجود کر چکے ہیں آج ہم اس کے بقیہ سوالات کریں گے زید جو سوال ہے سمجھو سیڑ نے الگو چودری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا سمجھو سیڑ نے الگو چودری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ بہت بھرا سلوک سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے دن میں تین تین چار چار کھیوے کرتے کھیوے سے مراد ہے پھیلے لگاتے تین تین چار چار ہو اس کو لے جاتے اور پھیلے لگواتے رہتے نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی بس کھیووں سے کام تھا منڈی لے گئے وہاں کچھ سوکھا بوس ڈھال دیا اور قریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا یعنی اسے ابھی کچھ دیر بھی آرام کے لیے نہ ملتا تھا کہ پھر جوت دیا مہینے بار میں بیچارے کا کچومہ نکل گیا یعنی اس کا برا ہار ہو گیا یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوڑ جاتا ایک ایک قدم چلنا دوبار تھا ہڈیاں نکل آئی تھی لیکن اصیل جانور مار کتاب نہ تھی یعنی کوئی ایک اصلی نسل کا تھا خاص نسل کا وہ جانور تھا ایک دن چوتھے کھیوے میں سیڑ جی نے دونہ بوجھ لادا یعنی ڈبل اس پر بوجھ لاد دیا دن بر کا تھکا جانور پیر مشکل سے اٹھتے تھے اس پر سیڑ جی کوڑے رسید کرنے لگے اس کو مارتے پیٹتے بھی جا رہے تھے بیل جگر توڑ کر چلا کچھ دور دوڑا چاہا کی ذرا دھم لے ادھر سیڑ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر کئی کوڑے بے دردی سے لگائے بیل نے ایک بار پھر زور لگایا مگر طاقت نے جواب دے دیا زمین پر گر پڑا اور ایسا گیرا کہ پھر نہ اٹھا یعنی اس کی موت واقع ہو گئے الگو چودری اور سمجھو سیڑ نے کون سا تنازہ پنچائد کے سامنے پیش کیا سمجھو سیڑ کا بیل چونکہ مر چکا تھا اب الگو چودری جب بھی پیسوں کے متعلق کہتا حالانکہ اس نے ایک ماہ کے ادار پہ لیا تھا اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیڑ اور سیڑھانی دھونوں جلائے ہوئے کتوں کی طرح چر بیٹھتے اور یوں ان کی لڑائی ہوتی رہتی سمجھو سیڑ اس کی بیوی اس بیل کو منحوس کرار دیتے جبکہ الگو چودری ان کو بتاتا کہ جب میں نے آپ کو بیل دیا تھا اس وقت وہ تاندرست تھا ایک بار وہ بھی بگڑے سیڑ جی گرم ہو پڑے سٹھانے جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی سوال و جواب ہونے لگے وہ مباحثہ ہوا مجادلے کی نوبتہ پہنچی سیڑ جی نے گھر میں گوس کر قوار بند کر لیا گاؤں کے کہیں معزز آدمی جمع ہو گئے دونوں فریق کو سمجھایا سیڑ سمجھو کو دلاسہ دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ اب اس میں سر پٹھول سے کام نہ چلے گا ایک دوسرے کو مارو گے ہون نکالو گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کیا فائدہ پنچائد کر لو جو کچھ تیہ ہو جائے اسے مان لو سیڑ جی راضی ہو گئے الگو نے بھی حامی بڑھ لی تو فیصلہ ہو گیا اس طرح پھر یہ دونوں اپنا یہ معاملہ پنچائد میں لے گئے تویں جوزف ہے شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا شیخ جمن نے انصاف کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان پر ایک عظیم و شان ذمہ داری آئید ہوئی ہے اس نے سوچا میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور خدا کے حکم میں میری نیت کو متلک دخل نہ ہونا چاہیے حق اور راستی سے جو برٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا پنچائد شروع ہوئی فریقین نے اپنے حالات بیان کیے جڑا ہوئی شہادتیں گزریں فریقین کے مددگاروں نے بہت کھانچتان کی جو میں نے بہرگور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا الگو چودری اور سمجھو سیٹ پنچو نے تمہارے معاملے پر گور کیا ہے سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے جس وقت بیل ان کی گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضہ نہ کرتے ان کو درمیان میں کچھ دلیلیں بھی دی گئیں تو کچھ کمی بیشی کی جائے لیکن شیخ جمن نے کہا کہ ان باتوں کا ان معاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا فیصلہ یہی ہے کہ اس بیل کی پوری قیمت الگو چودری کو دی جائے یوں شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے اس نے نہ کوئی کمی کی اور نہ ہی زیادتی بلکہ انصاف سے کام لیتے ہوئے انصاف کے تمام اصولوں کو پورا کیا پھر بچوں سوال نمبر دو یہ کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو کتاب کے اوپر مکمل کرتے جائیے سب کو پیشے نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پور کریں جمن شیخ اور الگو چودری میں بڑا یارانہ تھا یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے اس طرح کا یہ لفظ آپ نے یارانہ یہاں پہ لکھ دینا ہے بے جوز جمن جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو کو سوم گئے تھے خالی جگہ میں آئے گا اپنا اپنا گھر جیم جوز ان کے باپ پرانی وزہ کے آدمی تھے خالی جگہ میں آئے گا پرانی وزہ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں ڈیش کے زیادہ قائل تھے اس خالی جگہ میں آئے گا تازیانے جمن نے وعد وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ ماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی خالی جگہ میں آئے گی آئے گا سبز بھاگ خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھی مرنے خالی جگہ میں آئے گا مرنے بوری خالہ نے اپنی دانیست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی خالی جگہ میں آئے گا گھریہ اوزاری گھریہ اوزاری کے مطلب ہوتا ہے رونا دھونا رونا پیٹنا واویلا کرنا یہ سب اس کے معنی ہیں شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا خالی جگہ میں آئے گا عظیم الشان دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا ہو گیا خالی جگہ میں یہاں آئے گا ڈیش میں مرجایا ہوا سوال نمبر تین سبق کو مدے نظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں علیف الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے درست ٹک لگا دیجئے الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے یہ غلط ہے کراس لگائیں گے وہ نئے انداز کے آدمی نہیں تھے بلکہ پرانے انداز کے آدمی تھے پرانی وضع کے آدمی تھے الگو کی ایک بوڑی بیوہ خالہ تھی یہ بھی غلط ہے کراس لگا دیجئے الگو کی بوڑی بیوہ خالہ نہیں تھی بلکہ وہ جمن شیخ کی خالہ تھی کراس لگا دیجئے کراس لگا دیجئے جمن نے بوڑی بیوہ کو پیار بڑی نظروں سے دیکھا کراس جمن نے بوڑی بیوہ کو پیار بڑی نظروں سے دیکھا ہوتا تو وہ بچیاری پنچائت نہ کرتی بلکہ اس کے پاس آرام و سکون سے رہتی وہ ہمیشہ اس کو بڑی نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتا تھا اور آخر میں آ کر تو جب اس کی اجورجسری ہو گئی تو اس نے اس کو روٹی کی مقدار بھی کم کر دی تھی شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے یہ بھی غلط ہے وہ ماں کے برابر نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کا روئیہ ان سے اچھا نہ تھا الگو قانونی آدمی نہیں تھے یہ کراس لگا دیجئے جس کے آگے بھی الگو قانونی آدمی نہیں تھے لکھا ہوا ہے اصل میں الگو قانونی آدمی تھے ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا ٹک پنچائت کے ایک ہفتے بعد ایک بیل مار گیا یہ غلط ہے کراس لگا دیجئے ایک ہفتے بعد نہیں بلکہ ایک مہینے کے بعد وہ بیل مارا تھا سمجھو سیٹھ منڈی سے تیر نمک لات کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے درست ہے ٹک لگا دیجئے رام دن نے اہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے رہ گیا یہ غلط ہے کراس لگائیں رام دن رام دن نے پہلا نام نہیں سنا تھا بلکہ الگو چودری نے جب نام سنا جمن شیخ کا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا وہ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ میں نے جمن کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے اب معلوم نہیں جمن میرے ساتھ کیا کرے گا اس کے آگے آپ کراس لگائیں گے شیخ جمن کو پنچ بند کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا کراس لگا دیجئے کیونکہ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا یہ کراس ہے اصل میں جب شیخ جمن پنچ بنا تو اس کو اس ذمہ داری کا بہت زیادہ احساس ہوا اور اس نے انصاف کے اس علوم پر فیصلہ کیا اس کے آگے آپ کراس لگائیں گے عزیز طلبہ آپ کو آج جو کام کروا ہے گئے اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور خالی جگہ اور ٹیکر کراس والا جو سوال کروایا گا وہ کتاب کے اوپر ہی رہے گا لیکن یہ جو سوالات آپ کو کروایا مقصد سوالات جو آپ کو سکین پر نظر آ رہے ہیں ان کی کافی بھی آپ کو سینڈ کی جائے گی ان کو آپ نے اپنی نیٹ کافیوں پر بھی تحریر کرنا ہے اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم موسیقی موسیقی